یہاں پر خبر شامل کریں گے لال حویلی اور ملحکہ مندر کے خلاف کا رواہی لاہور ہائی کوٹ راول پنڈی بینچ میں چیلنج کر دی گئی شیخ صدیق کی جانب سے دائر درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی لال حویلی کو مطروقہ وقف املاک حکومت پاکستان کی جانب سے سیل کر دیا گیا ہے شیخ صدیق کی جانب سے دائر درخواست پر کل سمات ہوگی لال حویلی اور ملحقہ مندر کے خلاف کارروائی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی شیخ صدیق کی جانب سے دائر درخواست کل سمات کے لئے مقرر کر دی گئی ہے لال حویلی کو متروکہ وقف املاک حکومت پاکستان کی جانب سے سیل کر دیا گیا ہے لال حویلی کو متروکہ وقف املاک حکومت پاکستان کی جانب سے سیل کر دیا گیا نمائندہ ای بی ای نیوز انوار عباسی اس وقت لال حویلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرے گا جی بالکل راولپنڈی کی تاریخی لال حویلی کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے آج سے چند مہینے قبل بھی ایک دفعہ جو ہے میک موقعف کی جانب سے اس کو سیل کیا گیا تھا جس کے بعد جو ہے عدالر سے شیخ رشید احمد اور ان کے جو بھائی ہیں ان کو ریلیف ملا اور شیخ لال حویلی کو کھول دیا گیا تاہم گزشتہ روز چیئرمن میک موقعف بورڈ کی جانب سے جو ہے ایک دفعہ پھر فیصلہ آیا ہے کہ اس لال حویلی کو جو ہے وہ خالی کروایا جائے اور گزشتہ روز جو ہے میک موقعف کی جانب سے نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا جس کے اندر انہوں نے ایف آئی اے اور انٹی کرپشن کے علاوہ جو ہے دلہ راولپنڈی اور پولیس سے جو ہے وہ معاملت طلب کی تھی جس کے نتیجے میں جو ہے آج صبح کے وقت جو ہے میک مہ اکاف نے ڈپٹی ایڈمنسٹیٹر کی سربرائی کے اندر اپریشن کرتے ہوئے اس کو سیل کر دیا اور اس کے ساتھ جو دیگر بیچ ساتھ یونٹ ہیں وہ بھی سیل کر دیئے کے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو لال حویلی ہے جو میک مہ اکاف کی ملکیت ہے جبکہ دوسری جانب جو شیخ رشید ہیں وہ اس وقت خود تو مندر عام پر نہیں ہیں لیکن ان کے جو وکیل سردار عبدالرزا کے ان کی جانب سے بھی گزشتہ روز یہ بیان سامنے آیا تھا کہ وہ اس پیسے کے خلاف جو ہے وہ آپ عدالت سے رجوع کریں گے